اسلام علیکم ناظرین ہم آپ کو اپنے چینل راز و نیاز پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم سورج گرین کے کرونا وائرس اور ہماری زندگی پر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں پر بات کریں گے سورج گرین کے انسانی مزاج زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں سائنس تو اسے نہیں مانتی مگر جو لوگ ستاروں کے علوم کو مانتے ہیں ان کے مطابق سورج گرین کے مصبت اور منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں ماہرین علم نجوم کا کہنا ہے کہ سورج گرین کے اثرات سورج گرین لگنے سے پندرہ دن پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں جو سورج گرین لگنے کے پندرہ دن بعد تک رہتے ہیں مصبی اسکالر کہتے ہیں کہ سورج اور چاند گرین اللہ کی نشانیاں ہیں یہ کوئی فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتے ایک بارتی سائنس دان نے سوالے سے ایک انتائی دلچسپ اور حیران کن دعویٰ کیا ہے انڈیا ٹائمز کے مطابق بارتی شہر چنہی کے ریاشی ڈکٹر کے ایل سندر کرشنا نے دعویٰ کیا ہے کہ 26 دسمبر 2019 کو جو سورج گرین لگا تھا کرونا وائرس در حقیقت اس کی وجہ سے آیا اور اگلا سورج گرین اس وبا کا علاج ہوگا ڈکٹر کرشنا کا کہنا ہے کہ سورج گرین سے خارج ہونے والے پہلے نیوٹران کے میوٹیٹڈ پارٹیکل کا فیزن انرجی کے ساتھ تعمل ہونے سے کرونا وائرس پہلا اس وقت نظام شمسی میں نئی الائیمٹ کے ساتھ ایک ارضیاتی کانفیگریشن بکتدیر ہو چکی ہے یہ ارضیاتی کانفیگریشن سورج گرین سے ہوتی ہے بنیادی طور پر یہ نئی کانفیگریشن کرونا وائرس کا سبب بنی ڈاکٹر کرشنا نے کہا کہ کرونا وائرس کا تعلق زمین کے اوپری محول سے ہے جہاں مختلف سیاروں کے درمیان موجود طاقت میں تبدیلیاں جونما ہوتی ہیں وہاں نیوٹرانز نے نیوکلیٹنگ شروع کی جو اوپری محول میں بائیو نیوکلیر انٹریکشن میں تبدیل ہو گئی یہی بائیو نیوکلیر انٹریکشن ممکنہ طور پر کرونا وائرس کے پیدا ہونے کا سبب بنی ڈاکٹر کرشنا نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ سورج گرین ممکنہ طور پر اس موجودہ صورتحال کو تبدیل کر دے گا اور اس سے کرونا وائرس کا خاتمہ ہو جائے گا سورج گرین کے بارے میں مختلف نظریات ہمارے ساتھ رہیے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگی گنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ سورج گرین کو بعض مذہب منحو سمجھتے ہیں اور بعض کے نزدیک یہ اللہ کے نراض ہونے کی نشانی ہے عربوں میں مشہور تھا کہ سورج گرین اور چاند گرین تب لگتا ہے جب زمین پر کوئی بہت بڑا ظلم ہو زمانہ جہلیت میں سمجھا جاتا تھا کہ کسی شخص کی موت یا کسی بڑے حادثہ پر سورج یا چاند کو گرین لگتا تھا برسگیر میں لوگوں کا خیال ہے کہ اس موقع پر عاملہ خواتین چھوری وغیرہ کا استعمال نہ کریں کیونکہ سورج یا چاند کے گرین ہونی کی وجہ سے ان کے پیٹ میں موجود بچے کا ہونٹ وغیرہ کر جاتا ہے حالانکہ حقیقت میں اس کا کوئی بھی تعلق نہیں نہ شریع اعتبار سے اور نہ ہی سائنس کے اعتبار سے یہ صرف لوگوں کا ویم و گمان ہے اور جہلانہ بات ہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو سورج گرین کے بارے میں امید ہے دوسری ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ جب تک دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ